بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکسپریشن کی ایڈیشن کو سیکھا تھا آج کی ویڈیو میں کیا ہو سکتا ہے سبٹریکشن کہ ہم ایکسپریشن کی سبٹریکشن کیسے کریں گے اس کے لیے کیا وہی رول ہوں گے جو ایڈیشن کے تھے جی ہاں کچھ اس میں سے وہی رول ہوں گے اور ایک رول اضافی ہوگا جو میں جب پسٹن سال کرنے لگوں گی اس وقت آپ کو سنچاؤں گی پہلا رول کیا تھا کہ لائک ٹرمز ہمیشہ ایڈ ہوتے ہیں یہاں سبٹریکشن کی بات ہے تو لائک ٹرمز ہی کیا ہوں گے سبٹریکٹ ہوں گی ان لائک اگر آ جاتی ہے تو اس کو سبٹریکشن میں کیا کریں گے آنسر میں سیٹ کرنا ہوگا پہلا رول تو یہ ہو گیا سیکنڈ رول کیا تھا کہ ہم سائن کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے رول کیا ہوتے ہیں اس میں بھی وہی چاروں رول ریپیٹ ہوں گے کیا تھے کہ اگر ایڈ ایڈ اور ایڈ ہے یعنی دونوں ہماری پلس کی سائن ہے تو کیا ہو جائے گا وہ ایڈ ہی ہوگا پلس ہی ہوگا پلس 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 ہی ہوگا دونوں سائن سیم ہونا شرط ہے ایڈیشن کے لئے دوسری سائن جو کہ ہے ہوگی مائنس اور مائنس تو وہ بھی کیا ہو جائے گی ایڈ ہی ہو جائے گی تیسری سائن اگر ایک پلس میں ہو اور ایک مائنس میں ہو تو وہ کیا ہوگی پلس مائنس مائنس ہوگی ٹھیک اسی طرح اگر ایک سائن مائنس کی اور دوسری سائن پلس کی ہو جب بھی وہ مائنس ہوگا یعنی دو سائن سیم ہوں گی تو ایڈ ہوتا ہے دونوں سائنیں ڈیفرنٹ ہوں گی تو وہ لیس ہوگا آپ سبٹریکشن کرتے کیسے ہیں کوئی سی بھی ہم دو لائٹ فرمز کو لے لیتے ہیں جیسے ہم لے رہے ہیں 9x ہمیں اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے کیا 6x کو 9x سے 6x کو سبٹریکٹ کر دیں مائنس کر دیں کتنے x رہ جائیں گے ہمارے پاس 3x مطلب یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے اس میں اگر رول کو دیکھ رہے ہیں تو مائنس کی سائن ہے اگر یہ پوزیٹیب بھی ہے تو پلاس مائنس مائنس ہو جاتا ہے لیکن یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے اس لیے زیادہ ہمیں نہیں سمجھا رہی زیادہ میں نہیں پتا چل رہا کہ کوئی سائن کا جو رول ہے وہ اس پر اپلائے ہو رہا ہے لیکن پلاس مائنس مائنس ہی ہو رہا ہے اب ہم اپنے اس سوال کی طرف آتے ہیں کوئی سین ہمارے پاس ہے کہ سبٹریک کرنا ہے کس کو 2A کو پلاس 5B مطلب یہ ایک ایک ایکسپریشن ہے فروم 3A پلاس 8B یہ سیکنڈ ایکسپریشن ہے کس میں سے کس کو سبٹریک کرنا ہے فروم مطلب اس میں سے سبٹریک کرنا ہے فرسٹ والی کو یہ مطلب لکھا ہوا فرسٹ ہے لیکن فرسٹ ہماری یہ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3A ہے پلاس 8B ٹھیک ہے اور سیکنڈ والی ہمارے پاس 2A پلاس 5B اب کرنا کیا ہوگا جو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ جب میں کوئیسٹن سولف کرواؤں گی تو ہم کو بتاؤں گی کہ سبٹریکشن میں ایک اضافی رول کونسا ہے جو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ایک ایسی بات کہنی ہے کہ ایک ایسا رول بھی آئے گا جو میں آپ کو سوال سمجھاتے ہوئے بتاؤں گی تو یہاں وہ چیز سمجھانی ہے کہ کیا کرنا ہوگا ہمیں جو سبٹریک کرنی ہے نا لائن یہ والی ایکسپریشن اس کے ہم نے کرنے ہیں سائن کو چینج ٹھیک ہے جب تک ہم سائن کے ان کو چینج نہیں کریں گے یہ سبٹریک نہیں ہوگا اب بات آتی ہے کہ ہم سائن کو چینج کس رول کے تحت کریں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ پلاس میں نظر آ رہا ہے میں ابھی کہہ رہی ہوں سیکنڈ جو لائن ہوگی سیکنڈ رو ہوگی سیکنڈ ایکسپریشن ہوگی ہم نے اس کی سائن چینج کرنی ہے فرس کی سائن کو چینج نہیں کرنا سیکنڈ جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پلاس ٹو اے پلاس ٹو اے نا یہ پلاس میں ہے ہم اس کی سائن کو چینج کر دیں گے یہ ہو جائے گا مائنس دیکھیں اسی طریقے سے سیکنڈ جو ٹرہ میں ہمارے پاس پلاس ہے وہ اس کو کیا کر دیں گے اس کو بھی مائنس کر دیں گے اگر یہاں پہ مائنس ہوتا تو ہم کیا کر دیتے پلاس کر دیتے مائنس ہوتا تو وہ پلاس ہو جاتا اب ہوگا یہ کہ ہم ان کی اوریجنل سائن کو اگنور کر دیں گے مطلب اب ہم بھول جائیں گے کہ یہ دونوں پلاس میں تھے اب جو ہم نے سائن رکھی ہیں کیا رکھی ہیں مائنس ہم نے اس کے لحاظ اپنے کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ 3A پوزیٹیو ہے پلاس میں ہے اور مائنس کرنا ہے 2A مائنس کی سائن ہے نا تو مائنس کرنا 3A سے 2A کو مائنس کریں گے اور ہم رول جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کہ پلاس اور مائنس کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے مائنس کریں گے 3A میں سے 2A رہ جائے گا 1A 1 لکھا نہیں جاتا اگر لکھ بھی دیں فرق نہیں پڑتا لیکن A خود بتا رہا ہے بزاتے خود ہے وہ ایک مرتبہ ہے یہاں آ جائیں پلاس مائنس کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا رول کے لحاظ سے وہ پلاس مائنس مائنس ہو جائے گا آپ بات کریں کہ سائن ہم کون سے یوز کریں اس کے لئے دیکھنا پڑے گا ڈیجڈ کو بڑا ڈیجڈ ہمارے پاس پلاس کس کا ہے پلاس کا ہے سائن ہوگی پلاس کی اب ہم سبٹریک کر رہے ہیں کہ پلاس 8 ہے اور مائنس 5 ہے ٹھیک ہے پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے ہم سیکھ چکے ہم جانتے ہیں 8 میں سے 5 کو لیس کر دیا سبٹریک کر دیا کتنے رہ گئے 3 رہ گئے پلاس کرے گئے کیونکہ بڑا ڈیجڈ پلاس کا ہے آنسر آیا 3 b ٹھیک ہے اے پلاس 3 b آنسر آ گیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے صالف کیا ہے اسی کو ہم دیکھ لیتے ہوریزنٹل انداز میں کہ اس کو ہم کیسے سبٹریک کریں گے اور اس کو ہم ہوریزنٹل انداز میں سیکھ رہے ہیں اس میں سے اس کو سبٹریک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ فرسٹ والی کو لے کر کہ 3 a پلاس 8 b ٹھیک ہے کیا کرنے جا رہا ہے سبٹریکٹ ہم اس کو پہلے بریکٹ دے دیتے ہیں سبٹریکشن یعنی کہ مائنس کی سائن لگا دی سیکنڈ ایکسپریشن کو بھی بریکٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اب ایلیمنیٹ کرتے ہیں بریکٹس کو 3 a پلاس 8 b مائنس کی سائن ہے مائنس کی سائن لے آتے ہیں 2 a لے لیا 2 a ہو گیا اب آتے ہیں سائن کی طرف یہ مائنس کی ہے یہ پلاس کی ہے کونسی سائن آئے گی مائنس پلاس رول کے لحاظ سے مائنس پلاس کیا ہو رہا ہے مائنس ہو رہا ہے یہاں پہ سائن مائنس کی آئے گی ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا 5 b اب آتے ہیں کہ ہم سیم ٹرم کو ایک ساتھ یعنی لائٹ ٹرم کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں جیسے 3 a اور کون سا آئے گا اس کے ساتھ مائنس 2 a مائنس 2 a سیکنڈ لائٹ ٹرم ہمارے پاس ہے پلاس 8 b اور مائنس 5 b ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلاس میں یہ مائنس میں ہے 3 a مائنس کر دی 2 a کتنا یہ رہ جائے گا 1 a پلاس مائنس ہم رول جانتے پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے 8 b سے 5 b لیس کر دیں کتنا رہ جائے گا 3 b اس کا رہ جائے گا نا پلاس کا 3 b آنسر آ گیا یہ میتھڈ ہو گیا ہوریزنٹل ٹھیک ہے اب ایک اور question دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم ورٹیکل انداز بھی دیکھیں گے اور ہوریزنٹل بھی ہمارے پاس ایک اور question موجود ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو لائٹ ٹرمز ہیں اس میں 5 z سکوائر مائنس 3 y z پلس 2 y سکوائر فروم 10 y سکوائر مائنس 2 y z مائنس 3 z سکوائر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس والی ایکسپریشن کو لینا ہے اس میں سے سبٹریٹ کرنا ہے اس طرف والی ٹھیک ہے تو ہم لے رہے ہیں سب سے پہلے 10 y سکوائر 10 y سکوائر ہو گیا مائنس 2 y z اور ساتھ میں مائنس 3 z سکوائر ٹھیک ہے اس میں سے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہئے y سکوائر والی ڈیلیو جو کہ ہے پلاس 2 y سکوائر 2 y سکوائر آگئی اس کے بعد ہم سیکنڈ ویلیو کو چیک کر رہے ہیں y z والی جو کہ ہے مائنس 3 y z ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں 3 z سکوائر اور ہمارے پاس ہے پلاس کا 5 z سکوائر کوئی سائن نہیں ہے پہلے بتا چکے ہوں جب کوئی سائن نہ ہو تو سائن یوز ہوتی ہے پلاس کی 5 z کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں سائن چینج کرنے ہوں گے اور سائن چینج کرنے کا رول کیا ہوتا ہے کہ اگر سائن پلاس میں ہے تو ہم کیا رکھ رہے ہوتے ہیں مائنس مائنس کی سائن ہے تو کیا کر رہے ہوں گے پلاس کی سائن کو چینج کر رہے ہوں گے مطلب چینج کر کے پلاس لا رہے ہوں گے پلاس میں ہوگی تو اسے کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے اب ہم نے اگنور گھر دینی ہے ان کی اپنی سائن کو اب ہم نے جو سائن رکھی ان کو ہم نے دیکھنا ہے فرس والی ایکسپریشن کی سائن سے تو یہاں پہ ہے پلاس ٹین بائی سکوائر اور یہ ہے مائنس ٹو وائی سکوائر پلاس مائنس کیا ہوگا مائنس ہوگا ٹین میں سے ٹو کو لیس کر دیں کتنے ری جائیں گے ایٹ وائی سکوائر یہاں مسئلہ آئے گا سائن کا سائن مائنس کی آئے گی یا نہیں آئے گی ٹین بڑا دیجٹ ہے اور اس میں پلاس کی سائن ہے تو یہ بھی پوزیٹیو ہوگا آنسر کیونکہ مائنس کا جو ہے وہ ٹو ہے ٹین میں سے ٹو لیس ہو جائے گا تو جو رہ جائیں گے وہ کس کی ہوں گے پلاس کے رہ جائیں گے اب یہاں آ جاتے ہیں مائنس پلاس اور ہم سیکھ چکے ہیں مائنس پلاس کیا ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پلاس کے ہمارے پاس 3 اس میں سے ہم لیس کر دے مائنس کے 2 ریک اس کے جائیں گے پلاس کے ٹھیک ہے سائن پلاس کی آئے گی 3 میں سے 2 کو لیس کر دی رہ جائے گا کیا 1 1 کیا yz ایک مرتبہ yz ٹھیک ہے اب آجائیں یہاں پر مائنس مائنس دونوں سائنے سیم ہیں مائنس مائنس ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پلاس ہوتا ہے سائن کون سی یوز ہوگی ہوگا تو پلاس یعنی 3 اور 5 کیا ہو جائیں گے مائنس مائنس کر کے پلاس کر کے 8 ہو جائیں گے 8 تو آ جائے گا 8 z کا اسکوائب ٹھیک ہے سائن کون سی آئے گی ہم کہہ رہے مائنس مائنس پلاس سائن مائنس ہی کی آئے گی کیونکہ دونوں نمبر نیگیٹیو ہیں دونوں مائنس کے نمبر ہیں یا ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں وہ یہ کہ جو ایکسپونینٹ ہوتے ہیں ایکسپونینٹ ٹھیک ہے جو ایکسپونینٹ ہوتے ہیں وہ ایڈیشن میں اور سپریکشن میں چینج نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں جو ایکسپونینٹ ہو جیسا ہوتا ہے نہ ہم نے اس میں سے ایڈ کرنا ہوتا ہے نہ لیس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے کوشن آپ کو سمجھایا کولم میتھر سے آپ اسی کوشنٹ کو ہوریزنٹل میتھر سے چیک کر لیجئے گا اور دونوں میتھر سے یہ سوال آپ سال کیجئے گا یقیناً سمجھ آ جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملٹیپلیکیشن سیکھیں گے کہ ایکسپونینٹ کی ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں اللہ آفیس